مختلف پروگرامز منقض مہاتمہ گاندھی کی تعلیمات کو یاد کر کے کیا گیا خراج عقیدت پیش بہوجن ونچی تاگاڑی اور ایم آئیم کے شراک سے شہر میں جلسہیا منقض دونوں ہی جماعتوں کے قائد ان نے حکومت پر کی جم کر تنخید ہزاروں کی تعداد میں ہوئے شہریان شریک شہر میں رکھے گئے پیام انسانیت فورم کی جانب سے مختلف پروگرامز ہموطن بھائیوں کے درمیان اسلام سے متعلق پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت کہا مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے اور میسپل انتظامیہ کی جانب سے منقضہ غلاظت سے پاک وارس مخابلے کے نتائج ظاہر شہر کے تیرپن الیکشن وارڈس کچھرا مک انعامات کی تقسیم خبریں تفصیل سے بابا قوم مہتمہ گاندھی کی جہنتی آج شہر میں جو شکروش سے منائی گئی مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران اور ورکرز نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں قراج عقیدت پیش کیا ناظرین بابا قوم مہتمہ گاندھی کا جنم دو اکٹوبر کو ہوا تھا لہٰذا دو اکٹوبر کا دن پورے ملک میں گاندھی جہنتی کی حیثیے سے منائی جاتا ہے اس موقع پر مختلف پروگرامز منقض کیے جاتے ہیں اور آنجہانی مہتمہ گاندھی کی تعلیمات کو یاد کر کے انہیں قراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے ہمارے شہر میں بھی ان کا جنم دن آج نہا ہے جو شکروش سے منائی گیا اس زیمن میں سبھی سرکاری و نیم سرکاری دفاتیر اور مختلف تعلیمی داروں میں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے جبکہ شہاگنج میں واقع ان کے مجسمے پر آج صبح ہی سے مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران جوغ در جوغ پہنچنے لگے اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں قراج عقیدت پیش کیا گیا مہاتمہ گاندھی کے جن دن پر بی جے پی کی جانب سے سڑکو علاقے میں صفائی مہم چلائی گئی جس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے عہدداران و ورکرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور علاقے میں پھیلی گندگی ساب کی واضح رہے کہ وزیر آزم ہند نریندر موڈی نے بابا خوم مہاتمہ گاندھی کی جنتی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی صفائی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے تید آج بی جے پی ورکرز نے ٹی وی سینٹر علاقے میں صفائی مہم چلائی اور سوامی ویویکانن نگر شریکشن نگر یادو نگر پون نگر اور دیگر علاقوں میں پھیلی گندگی ساف کی گئی اس محیم میں ڈپٹی میر ویجے اوتارے، سابق میر بابو گھڑا مڑے، سابق کارپورٹر مہیش مالودکر، بھاو صاحب تاتھے، راہول روجنکر، لکشمن کلکرنی، پرشانت موڈی، اشوک ورسے، امیت لوکھنڈے اور بی جے پی کے دیگر ورکرز نے بڑھ چکر حصہ لیا گاندھی جنتی کے موقع پر مہراشتہ اردو پرائمری اسکول میں بھی مختلف پروگرامز رکھے گئے اور طلبہ نے فضائی آلودگی سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرص سے ایک ریلی نکالی گاندھی جنتی کے موقع پر بابا خوم مہتمہ گاندھی کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں قراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ادارے کے صدر چھوٹو پٹیل اور سیکریٹری شابانہ پٹیل اس پروگرام میں خصوصی طور پر موجود تھے گاندھی جنتی کے موقع پر صفائی ابھیان چلائے گیا اسی طرح صفائی کے تعلق سے لوگوں میں بیداری کرنے کیلئے ریلی نکالی گئی اور طلبہ نے روڈ شو کیا ساتھ ہی ڈرائنگ اور تقریری مخابلے منقض کیے گئے اس موقع پر صدر مدرس زبیرہ پٹھان نے طلبہ کی رہنمائی کی تمام پرگراموں کی تشکیل شیخ رفیق نے کی شیخ سلیم، شیخ ملک، ہینا بیغام، سیدہ شیخ اور شیخ وسی نے ڈرامے کی تیاری کی طالب علم شاہ ابوبکر نے نظامت کے فرائض انجام دیئے ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے سوشل ریفارمر میدھا پارٹکر نے گجرات کے دانڈی مقام سے سنویدھان سنمان یاترہ شروع کی ہے جس کی حمایت میں آج شہر کی مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے مہاتمہ گاندھی کے مجسمی کے سام میں ستے درہ کی ملک میں بڑتی فرخہ واریت اور عدم رواداری کے خلاف دستور ہن کے مطابق سبی باشندوں کو یکسہ حقوق بحال کرنے، مختلف سماجوں کے درمیان بڑتی منافرت کو ختم کرنے ڈیویسٹی اور سماجی انصاف کے استحکام کے لیے سوشل ریفارمر میدھا پارٹکر نے آج سے گجرات کے دانڈی مقام سے سنویدھان سنمان یاترہ شروع کی ہے جو ملک کے چھبیس ریاستوں کا گشت کرے گی میدھا پارٹکر کی یہ یادرہ اٹھرہ اکٹوبر کو ریاست مہاراشتر کے زلین آکپور پہنچے گی مہاں سے مدی پردیس جائے گی اور پھر دوبارہ بیس اکٹوبر کو ممبئی پہنچے گی اکیس اکٹوبر کو پونہ پھر ساتارہ اور کولپور اور ساونت واری ہوتے ہوئے گوہ اور دگر ریاستوں سے ہوتے ہوئے دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی میدھا پارٹکر کی اس تحریک کی حمایت میں آ شہر کے سیاسی و سماجی شخصیات نے مہاتمہ گاندی کے مجسمے سے خریب ستگرہ کیا جس میں ڈاکٹر اقبال مننے، ایڈوکیٹ ایس ڈی مانے، سید مشتاق، یونس آلم میراج صدقی، سونا لکا ناک بھڑے، سنجے زاٹو، انور جاویز شیخ، اطول بڑھوے، مومن فرید الدین اور دگر شامل تھے سمویدان سنمان یاترہ ہی آز دون اکٹیوور گاندی جیندی چا نمیت دانڈی دودھرات مدیل دانڈی جتا گاندین نی مٹھا چا ستیگرہ شروع کلاؤتا تیتون شروعہ جالی لیا اور یہ آز دین متزریگ اے دون اکٹیوور گاندن نیمین اکٹیوور گاندین نیمین دوم کو مشروعی تقنید موسیقی 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 کے اشتراک سے بیڑ بیپاس پر واقع جبندہ لانس کے میدان پر ایک جلسے عام آج رکھا گیا جس میں شہریان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مرکزی حکومت پر جم کر تنخیب کی اسی طرح اپوزیشن پر بھی تنخیب کے تیر برسائے واضح ہے کہ آئندہ لوگ صبح اور اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اسی مناسبت سے بہوجن ونچت آگھاڑی اور مجلس اتحاد المسلمین کے اشتراک سے ایک جلسے عام آج جبندہ لانس کے میدان پر رکھا گیا اس جلسے بہوجن ونچت آگھاڑی کے روحی روان ایڈوکٹ پر کاش امبیٹ کر اور مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسدودین اویسی کے علاوہ ایمیل ایمتیاز جلیل بھاری بہوجن محاسنگ کے زلسدر امید بھویگر ڈاکٹر ابن غفار خادری اور دیگر خائدین نے عوام سے خطاب کیا اور بی جے پی حکومت کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں پر بھی جم کر برسے ایڈوکٹ پرکاش امبیٹ کر اور بیرسٹر اسدودین اویسی نے آئندہ انتخابات کے پیش نظر بہوجن ونچت آگھاڑی اور ایم آئیم کے انتخابی سمجھوتے کا اعلان کیا اس پروگرام میں شہریان ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوئے بابا صاحب امبیٹ کر نے دلیتوں سے کہا مسلمانوں سے کہا او بی سی سے کہا مظلموں سے کہا کمزوروں سے کہا عورتوں سے کہا بچوں سے کہا غریبوں سے کہا موچیوں سے کہا سب سے کہا امبیٹ کر نے کیا کہا کہ میں تم کو سمیدان دے رہا ہوں اس میں چار چیزیں جو تم کو لڑ کر حاصل کرنا پڑے گا بابا صاحب نے کہا کہ تم کو لڑنا پڑے گا اور تم کو جدوجہد کرنا پڑے گا سٹرگل کرنا پڑے گا اپریشن کرنے والوں سے مخابلہ کرنا پڑے گا وہ کیا ہے میرے بھائی وہ ہے آزادی لیبرٹی آزادی آزادی چاہتے ہیں ہم تو کل رات میں نو بجے کوئی ٹی وی چینل یہ نہ کہہ دے کہ اوے سی آزادی بولا میں آزادی تم سے چاہ رہا ہوں میں آزادی تمہارے دماغ میں جو مجھ سے دشمن ہے اس سے آزادی چاہ رہا ہوں میں تمہاری سونس سے آزادی چاہ رہا ہوں میں تمہارے ظلم سے آزادی چاہ رہا ہوں میں آزادی اس لئے چاہ رہا ہوں سنو موڈی کیونکہ تمہاری حکومت تمہاری سونچ رکھ لے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم کو دبا رہے ہیں سونچو تھوڑی دیر کے لیے کہ سمنتہ ہے کہ ایک والیٹی ہے کہ مساوات ہے کہاں ہیں یہ ہمارے مسائل ایک ہیں ہمارے پرابلم ایک ہیں کوئی نائے ہو کوئی ودر ہو کوئی دنگر ہو کچھ بھی ہو وہ بھی غریب ہے پریشان ہیں ہم سب کے مسائل ایک ہیں اور امبیت کر کا سمویدان ہم تمام سے کہہ رہے کہ ایک ہو کر اس ملک اور سمویدان کو بچالو شکریہ خدا حافظ ڈائنکیو سالگڑے چی پدت سمپلی تمہیں نیٹو آگلان نائی تبہ نامی سالگڑی کے لیے شوہر آنان نائی یہ پہلے انداز سارا لکشہ دیا شید کرے گا جے دلے داتے کہ مہاراستہ ساتھ لیا تیزوری تن دلے داتے یہ اوڑا لکشہ دیا پاچھ ورشیا ساتھی ستہ اپلے ہاتھا مدے دلے لیا ہے پاچھ ورشیا ساتھی ستہ اپلے ہاتھا مدے دلے لیا ہے راجے شاہی سمپلے لیا ہے اپن لکشہ دیا راجے شاہی سمپلے لیا ہے راجے سرکا واغنے چھا وچار کرو نکا جیل مدے ڈاک لے شو ہے رہنان نائیے لگ جا پاچھ ورشیا نانتر تمچھا لائسنس رینیو کرایچے کی نا کرایچے پاچھ ورشیا نانتر تمچھا لائسنس رینیو کرایچے کی نا کرایچے ہی آمی تھراؤنا را ہوت تمچھا لائسنس آمی رینیو که لنائیں آنے آمچہ ستھیات آلی آمی تمہالا ستھی بندے تھےونا رتا نائچ پاچھ جیل مدے سودا تھاک لے شو آرہنان نائیے لہ اپنے آسواسن دلے پای جیلہ کونالا جو بے بسائی کرایچے تا کرایچے کی نا کرایچاra دکھشو ہوں اپنے آسو گناہ Storm کرتا استانا کائده چاہ سوکوٹی تمینے راں کرون گھتلا پا кварти آن تو اپنے آسو گناہ ستھیل آنے اسطایاستانا کائیدے کا اپنے ہاتھا مدے گھتا استل تو ایง تیالا تھام پا получить اور دیکھت سود رکشن ہم پا کرون گا آنے بن چنم اپنی بھومی کا اسط تلی ہم نانچنس رینیziękuję ایمی آسان کے ساتھ کردئے ہیں ہی اس طاقت شیورچہ دیوسہ پر انتہ قائم رہی لی پائی آج دنیا میں انسانیت سزک رہی ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کی بقا کے لیے کام کریں یہ مشورہ آل انڈیا پیام انسانیت فورم کے جنرل سیکریٹری مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی نے دیا ایک بات تو ہے غلط فہمی ہوگی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے بہت سی باتیں پیدا ہو رہی ہیں بہت سی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں اور اس کا ایک بڑا سبب وہی ہے کہ ہم نے عملی جو ہمارا پہلے سے دائرہ تھا ہم نے اس دائرہ کا استعمال نہیں کیا تو آج ہمارے لیے وہ دائرہ جو پہلے ہمارے لیے تھا وہ تنگ ہو رہا ہے پھر ایک بڑے تھنکر تھی اسلامی تھنکر تھی بات کہی تھی کہ اللہ نے جو ہمیں عمل کرنے کے دائرے دیئے ہیں اگر ہم نے ان دائروں پر عمل نہیں کیا تو ہماری دائرے تنگ ہوتے چلے جائیں گے اور پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک نکتہ رہ کے ہم بن کے رہ جائیں گے اور ہماری شناک بھی ختم ہو جائے گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں وہ نہیں ضرورت تو بہت کچھ ہے لیکن بہت کچھ وہی باتیں ہیں کہ دائرے تنگ ہیں تو جن دائروں میں ہم کام کر سکتے ہیں ابھی میں نے بات کہی تھی سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے اس سے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ہم ان کو جمع کر کے ان کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں سب انسان ہیں ان کے اندر بھی دل دھڑک رہا ہے اگر ہم ان کے سامنے وہ باتیں رکھیں کہ جن کا تعلق انسانیت سے ہے اس کا اثر پڑتا ہے میں نے اس کو محسوس کیا تجربہ بھی اپنے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کو مسلمان سمجھ لیں اور اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر توجہ دیں اصل میں ہمیں لوگ مسجدوں میں مدرسوں میں آ کر نہیں دیکھتے ہیں ہمیں لوگ بازاروں میں دیکھتے ہیں بزنس میں دیکھتے ہیں سلکوں پر دیکھتے ہیں حافصوں میں دیکھتے ہیں اگر وہاں پر ہم اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس کو پیش کریں گے تو شاید جس وقت فہمیاں ہیں وہ سب دور ہو سکتے ہیں مصبل انتظامیہ کی جانب سے مختلف الیکشن وارڈز کے درمیان غلازت سے پاک وارڈ مخابلہ رکھا گیا تھا جس کے نتائج آج ساہر کیے گئے اور جیت ترچ کروانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اس زمین میں ایک پروگرام آج سلکو ناٹے گرہ میں رکھا گیا مہر نند کمار گھولیلے کی صدارت میں منقضہ استقریب میں مینسپل کمیشنر ڈاکٹر نیپون وینائک ڈپٹی میر ویجائے اتارے سٹیننگ کمیٹی کے چیرمن راجو وید اور دیگر افسران اہدداران مہمانان قصوصی کی حصے سے شریک تھے اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے منسپل کمیشنر نے کہا کہ اندور شہر اس ملک کا صاف سترہ شہر کہلائے جاتا ہے مگر آج سے کچھ سال پہلے وہاں بھی اسی طرح کے حالات تھے جن حالات سے آج ہمارا شہر گزر رہا ہے اس وقت وہاں کی عوام نے انتظامیہ کا ساتھ دیا تھا جس کے سبب اندور منسپل انتظامیہ حالات پر خابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور آج اس ملک کا صاف سترہ شہر کہلانے لگا منسپل کمیشنر نے مزید کہا کہ اندور میں صفحہ انتظامات درست کرنے کے لیے آٹھ ہزار ملازمین ہیں جبکہ ہمارے شہر میں صرف سولہ سو ملازمین کے ذریعے یہاں کام کروایا جا رہا ہے اندور منسپل کارپوریشن کی مالی حالت بھی مستحقم ہیں جبکہ ہمیں مالی پریشانیوں کا سامنا ہے اس کے باوجود اگر ہمیں عوام کا تعاون مل جائے تو ہم اس انفراسٹرکچر کے ذریعے ہی ہمارے شہر کو کلین اینڈ گرین سٹی بنا سکتے ہیں انہوں نے غلازہ سے پاک وارڈ مقابلے کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے ترپن وارڈس کو کچھٹے سے پاک خرار دیا جس میں زون نمبر چار کے سبھی الیکشن وارڈس کا شمار ہے جبکہ دیگر زون آفیسز کی حدود میں بھی کچھ وارڈس اس فہرس میں شامل ہیں سبھی ترپن وارڈس میں صفحہ انتظامات درست رکھنے والوں کو مہمانوں کے ہاتھوں انعامات سے نوازا گیا سبھی ترپن وارڈس کو کچھٹے سے پاک کو کچھٹے سے پاک مہمانوں کے پاک ués کھٹے سے پاک ملے ایک سانگا ملے ایک سانگا ملے ایک سانگا ملے ایک سانگا ملے اکنے بولاؤنے کاؤں ارے تولا مات وچا کاما ساتھی بولاؤنے کار آئی یای اور جسال آباد برامانی آفتالا ملے ایک سانگا 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 ملے ایک سان موسیقی 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 ہی موسیقی اس مقابلے میں جیت دچ کروانے والے طلبہ میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر پینچنرز اسوسییشن کے ریاستی نائب صدر شیخ حسین مرحوڑا کے صدر ایس آر کلکرنی نائب صدر ویلاس جادہو رکمہ جی جادہو گودے ہولکر کیڑی کلکرنی اور پرتھا کلکرنی پیسوڑ کر موجود تھیں پروگرام کی نظامت کے فرائز پی ٹی کلکرنی نے انجام دیئے ادھی چا کالات بگا ایک کتر کھوٹومبا بجھتی ہو دی تیبا کھوٹومبا مدھے آججی آججو با کاکا کاکو آئی بابا آنی تینچے مولا سرو بجان ایک کترہ رہیچے آججی آجو با ہی پرمو کسایچے کھوٹومبا چے تیجے مانتیل تچے آنو کارن اپلے آئی بابا کاکا ککو کرتا ہے ہی پاہون تو بھولگا دیکھل اپلے آئی بابا بانچے آئی کائچے سرو نیرنے ایک کترہ گھتلا جائچے اکھا دی شنکا کو شنکا آسیل تا تچار اوپایا ہی کارنا جائچے سرو 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 ایک کترہ سازرے کلے جائچے آججی کڑک سشتیچے آسائچے کھرکٹا ورکٹا سگر تی مولان نا سمجھاؤن سانگائچے کترہ موٹی چے ساماجیگ دائیتوا منجے کائے یا چے اتا موڈھار منجے ساماجیگ دائیتوا اگر بڑچے آرثار جن ساماج سیوے چے سمجھاؤن آنی چار ہاتھتا نا روزگار پرابت کرون دینے چے آتمیک سمجھاؤن کائیستے یا اوڈر ناورو ناپلے لکشا دی کولاکورسا بھارت ورکاس گروپ جو بیویریا ناوانے پریسید دائیتا چے آج دیکھشا چے گائے کواڑ آج جگ بھارتی آنیک سوچھے دے چے کاما ہاتھی گیتا کیا انہی ایک بیاؤسائی پردیشتا ملون دی لیا ہے آنیک لکھانا روزگار جب اکرام آتا جزاؤن گیا چی جانن آ لاؤس واتر ٹین چاگون نکتی سادر شہے گیا این چین جو پینشنرس چی جے این چین جے اسوسییشن آئے خوب active آئے آنیک چینج ہی مادہ تیس پرکی بہت خاتھا کارکرام آئے آئے جے خوب خوب شدیکچہ آنیک مادہ ایک وینتی آئے این چینج ہی پرست آئے لیا ہے پانچ منٹ جماعت اسلامی اور دیگر سماجی تنظیموں کے اشتراک سے نشے کا ناس دیش کا وقاس نامی مہم چلائی جا رہی ہے جس کا آغاز دو اکٹوبر سے کیا گیا یہ مہم آٹھ اکٹوبر تک چلائی جائے گی جس کے تحت مختلف پروگرامز رکھے جائیں گے اور نوجہانوں میں بیداری پیدا کی جائے گی یہ اطلاع ایک پریس کانفرنس میں دی گئی جماعت اسلامی مہاراشترا نشہ بندی منڈل اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے ذمہ داران نے صحافیوں کو بتایا کہ ریاستی سطح پر نشہ مخالف مہم چلائی جا رہی ہے نشے کا ناس دیش کا وقاس اس نارے کے تحت یہ مہم دو تا آٹھ اکٹوبر تک چلائی جائے گی خومی اور ریاستی سطح پر نوجوانوں کو ہر قسم کے نشے سے دور رکھنے کے مقصد سے یہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پریس کانفرنس میں ورلڈ ہیلت اورنائزیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہر سال ہندوستان میں ڈرگز اور تمباکو نوشی سے ایک لاکھ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں جماعت اسلامی کے علیاس فلاہی اور عبدالواجد خادری نے کہا کہ نوجوان ملک کی طاقت ہیں مگر یہ نوجوان بڑی تعداد میں نشے کے عادی ہونے لگے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ترقی رکھ سی گئی ہے اگر نشے کی لچ سے نوجوانوں کو روکا جائے تو سماجی ترقی کے لیے یہی نوجوان کارا مت ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا اس لچ سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے نشے کا ناس دیش کا وکاس نامی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت ان آٹھ دنوں میں پوری ریاست میں مختلف پروگرامز منقب کیے جائیں گے اور نوجوانوں کی کانسلنگ کی جائے گی اس پریس کانفرنس میں علیہ السفلہی عبدالواجد خادری عمران احمد خان واجد علی خان خازی مغدوم مہیدیم سلیم صدیقی عادل مدنی اور جماعت اسلامی کے دیگر احتداران بھی موجود تھے ماتے نکلتی ہے دیم شالیوں کی اس کی اور ہمارے مسلمان بھائینی جب مل جاتا ہے تو واقعی وہ متاسر ہوتے اور وہ آج اسلام کی ہر چیز کی معلومات ایک گھٹا میں سوٹ مل جاتا ہے بہت دینے بہت دینے بہت دینے اور اس کے اندر ہمارے اس کے اندر ہمارے سکتا ہے سوال یہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ سب سے پہلے اور وہ آننے مہامی ہم نے آپ کو نولیج دی تھی ہم نے آپ کو ایجبشن دیا ہم نے آپ کو عل دیا تھا کہاں سے کم آیا کہاں خرش ہم سب ایک اقزام حال میں ہے اور پہلے ہم مسلم ہیں بعد میں ڈاکٹر ہے بعد میں وکیل ہے جو بھی شعبے ہیں آپ کے وہ نمبر دو پر ہے پہلے ہم مسلم ہیں اور صرف اس پیٹ کے لیے اللہ نے نہیں مہ جا یہ جانوروں کی سوچ ہے کہ اس کو رہنے کے لیے رہے چاہرہ چاہیے ایسا کہا ہے کہ میرا تعلق سوچ ہے وقت ایسا ہے مجھے آپ کی دیوارہ سوچ ہے کبھی چاہر کرنا بہت میں اتنی بات کروں گا جتنی آپ آسانی سے حضب کرسکتا کیونکہ میں بھٹو بات کر سکتا ہوں کرتا ہے ہوں اور انشاءاللہ میں کس سوچنے ہی کروں کیونکہ وقت کہ جو کام لے کر چلے ہیں پیامی انسانی ہے یہ ہے کم کام ہے اگر قرآن کرنی چوڑ اگر کوئی مجھے کہا میں کلتا تاریبن قرآن کو تمہنے کی کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں چکتا میں سمجھانے کی جماعت اسلامی ہند مہاراشت اور اس کے پورے کارے کرتا ہم اس بات کے کوشش کر رہے ہیں کہ سماج میں ایک آویرنس پیدا کریں تاکہ یہ نشے سے ہم اپنے بچوں کو نوجوانوں کو کیمپسز کو اسکولز کو کالیجز کو ہوتلز کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک اچھا صحت مند سماج اس کی تعمیر کر سکیں اس کی استحقنہ کر سکیں اس کا وکاس کر سکیں دراصل یہ مہم صرف مسلمانوں کیلئے نہیں بلکہ پورے سماج کیلئے ظاہر ہے کہ صرف جماعت اسلامی یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کے لئے ہم نے ایک تو داروبندی کا جو محکمہ ہے نشابندی کا محکمہ وہ اس کے بعد سٹیٹ گورنمنٹ کے جو افیشیلز ہیں پولیس ڈیپارمنٹ کے جو لوگ ہیں اور کیندر شہصن کے اس شعبے میں کارم کر لینا جو لوگ ہیں اور شہر سے لے کر پورے مہاراشت میں ایسی انجیوز جو اس فیلڈ میں کام کرتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم ساتھ مل کر کرنے والے ہیں اور گیارہ کروڑ جو ہماری عمام ہیں کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے شراب پر پابندی آئید ہونی چاہیے کہ اس طرح کا آج سے مطالبہ ہمارا نہیں ہے روز اول سے جماعت اسلامی نے یہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا پریس کانفرنس میں یہ شراب جو ہے یہ برائیوں کے وہ جنم دینے والی ماں ہے اور اس برائی کو جنم دینے والی ماں کو جو ہے تو ہم یہ چاہتے کہ ملک اس کو طلاق دے اور ہماری سرکار جو ہے تو اس کے بارے میں چاہیے انیکی ہوتا تابہا ہوتا آپ نے پیشہ موجود ہے چار سیچا ہوتا لوگ ابھیا مدیو ماتنے جاتا انہی تیچا مدیو موٹھا کارن کہ دارو کیوں گاڑی سرلانے لنے ساہیے تاہیے امیر آپ کو تو کرنکی ہم سا سمجھے کہ اترہ اپنے ترکیوں بھی ادیشا سے ناکنی کون تیار سالو پاکم بار محمد ساہیدان دارو کی سمکورنت سارو پاپن چی زنینیے مانجوز جیوڑ سے دارو آنی جگار آنی پاسین یا پرکرانچہ سارو کئی جے کئی وائٹ کرتے ہیں تیچا پاسون مانسان پربل کرانکو تیچا دلہ سمجھے یا اپن اپلا 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 ساہوار آمال 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 سارو سرس سارو سارو اپلا 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 موسیقی 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 نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسرے آپ کو فالو کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے انٹیلیکچولز کا جو طبقہ ہوتا ہے دراصل وہی پورے سماد اور سوسائیٹی پر اپنا اثر قائم رکھتا ہے سو سماد اور سوسائیٹی میں کس اس اعتبار سے آج کا یہ مجموع انتہائی قیمتی ہے اور یہ مجلس انتہائی مبارک ہے انتہائی نتیجہ خیز بھی ہوگی اگر یہاں موجود ہمارے سبھی انٹیلیکچولز یہاں اس اسٹیج سے جو پیغام دیا جائے گا اس کو قبول کر کے جاتے ہیں اور کچھ عصم اور ارادہ یہاں سے بنا کے جاتے ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جو شخوروں سے منائی گئی آج شہر میں گاندھی جہن تھی مختلف پروگرامز منقض مہاتمہ گاندھی کی تعلیمات کو یاد کر کے کیا گیا خراج عقیدت پیش بہوجن ونچی تاگھاڑی اور ایم آئیم کے شراخ سے شہر میں جل سیاں منقض دونوں ہی جماعتوں کے قائد انہیں حکومت پر کی جم کر تنخید ہزاروں کی تعداد میں ہوئے شہریان شریک شہر میں رکھے گئے پیام انسانیت فورم کی جانب سے مختلف پروگرامز ہموطن بھائیوں کے درمیان اسلام سے متعلق پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت کہا مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے اور میسپل انتظامیہ کی جانب سے منقضہ غلطہ سے پاک وارڈس مخابلے کے نتائج ظاہر شہر کے ترپن الیکشن وارڈس کچھرا مک انہامات کی تقسیم اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب نہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی